بارکرٹ سے ابھی ابھی ریسیو ہوا ہے مجھے میسیج اسلام علیکم ڈاکر صاحب میں دھر بارکر سن سے محب اللہ بات کر رہا ہوں جی محب اللہ جی پھر پاس ایک گائے ہیں بڑی عمر کی تو تین مرتبہ تو میرے پاس بھی آئی ہے اس وقت پھر وہ دس بارہ دن میں دیائے گی دس بین دارہ دن لیتی ہے ڈیلیوری میں اچھا پچھے سال میں اس کے تھن کچھ خراب ہو گئے تھے ہاں ہاں خراب رہے پھر ٹھیک ہو گئے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ اس طرح سے ہوئے ابھی بیانے میں کوئی دس بارہ دن باقی ہیں سودش ہو گئے اس کے غوانہ کہتے ہیں یا ہم اسے ہورس کہتے ہیں اس پر سو جن ہے سینے کی طرف سے اور اس کو میں نے پرامٹٹ ہی کیا جواب دیا اس کو فوراں چونکہ بیانے کے قریب ہے بالکل تو کوئی اس کو ایک ٹانک کالی مرچ لیں اور ایک پاؤ دیسی گھی میں تڑکہ لگا کے یہ ایک دن دیں پھر دوسرے دن پھر ایک ٹانک کالی مرچ اور گھی کا تڑکہ لگا کے دیں دو دن یا تین دن دیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور کوئی بھی زیادہ تجربے نہیں کرنے یہ کسی کے ہتھے نہیں چڑھ جانا کسی کہنے پہ ٹیکیں لگانے شروع کر دیں ٹیکوں سے اجتناب کرنے دس دن رہ گئے ہیں اس کی ڈیلیوری میں ڈیلیوری کی تیاری کریں اب اس کے لیے میرا پروگرامز دیکھیں حالوں وغیرہ رکھیں حالوں علسی گھڑ یہ جوئی بچا جنم دے اس کے بعد اس کی وہ کڑا بنا کے دے دیں جو جو جتنا میں نے بتایا ہویا سو گرام حالیوں سو گرام علسی اور آدھا کلو گھڑ اس کا بنائیں اچھا کڑا بنا کے جوئی بچا جنم دے اس کے بعد اس کو دے دیں تاکہ اس کی جیر وغیرہ سہی یہ پھینک دے پلیسینٹا ریمووری ہوتا ہے گھر کا وہ اور ویسے اس کو اگر طاقت کے اس وقت لگانا ہے تو اے ڈی تھری ای کا ایک ٹیکہ ملتا ہے دس سیسی کا لگا دیں بسم اللہ 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 فضل کرے گا